اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹی آئی سٹی آئی کی فل فارم ہوتی ہے سیلٹ دنسٹی انڈیکس سیلٹ کہتے ہیں کیچڑ کو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کارٹریج فیلٹر اور ہمارے پار جو ہائی پریشن پامپ ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم نے ہائی پریشن پامپ کے ذریعے ممبرین کو پانی جانا ہے اس سے پہلے تالے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کیا کیوں جاتا ہے ہمارے پاس راو وارٹر میں مضیوز ہوتا ہے وہ سسپنڈڈ پارٹیکلز ہوتا ہے ہراست ہوتی ہے ڈاست ہوتی ہے اور آرگینے کمپاؤز ہوتا ہے یہ جا کے ممبرین کے اوپر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے جس سے ہماری ممبرین جو ہے وہ چوپ ہو جاتی ہے اور پریشر ہمارے بڑھے جاتا ہے اس ٹیسٹ کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو ایک ڈیادرام کی مدد سے بتا ہوتا ہوں جو ایس ڈی ای ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کارٹریج فیلٹر اور جو ایچ پی پامپ ہوتا ہے اس کے ترمیان میں کیا جاتا ہے ایس ڈی ای یعنی کہ سیلٹ ڈینسٹی ڈینڈیکس سیلٹ جو ہوتی ہے وہ کیچڑ ہوتا ہے تو اس کو جو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے بھئی ہمارے پاس ایک کیٹ ہوتی ہے جو واتر انلیٹ ہوتا ہے اس کے نیچے ہمارے پاس انڈر وال لگا ہوتا ہے پھر نیچے پریشر گیج ہوتی ہے پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ریگولیٹر ہوتا ہے جو پریشر گیج ہوتی ہے اس کا جو ہم نے پریشر رکھنا ہے وہ دو بار تک رکھنا ہے اس کے نیچے ہمارے پاس یہ filter کو adjust کرنے کے لئے ہوتے ہیں filter جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو size ہوتا ہے وہ 0.45 macron ہوتا ہے ہم نے 500 ml کا ایک بیکر لے لینا ہے بیکر لینے کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ جو ہمارے پاس adjust کرنا ہے اس کا kit کا pressure وغیرہ اس کا pressure adjust کرنے کے بعد ہم نے اس کو کھول کے sample لینا ہے sample ہمارے پاس ہم نے time watch لگا لینی ہے اس پہ دیکھتے رہنا ہے جو ہمارا 500 ml والا بیکر ہے وہ کتنی دیر میں بھرتا ہے جب وہ 500 ml والا بیکر بھر جائے تو اس کو side بھی کر لیں اور time note کر لیں وہ ہمارے پاس ہوگا t1 کا یعنی کہ initial جو time ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا 40 second 40 second میں ہمارا 500 ml والا بیکر بھر گیا اس کے بعد ہم نے 15 minutes پانے کو drain کرتے رہنا ہے drain کرنے کے بعد جب 15 minutes ہمارے complete ہو جائیں گے پھر ہم نے اس کو دوبارہ بھر لینا ہے جب ہمارا دوسرا بیکر ہوگا وہ تقریبا بھرے گا ہمارا 70 second میں اس کے بعد یہ فارمولہ ہوتا ہے اس میں initial ہو گیا ہمارا یہ ہمارے پاس final ہو گیا اس کو multiply کرنا ہے 100 سے 100 سے multiply کرنے کے بعد ہمارا یہ result آ جائے گا اگر یہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی جو value ہوتی ہے sdi کی وہ less than ہمارے پاس 3 ہونی چاہیے اگر یہ greater than 3 ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے بھئی ہمارے پاس جو suspended solids ہیں organic compounds وغیرہ ہیں یہ آگے جا کے membrane کو چوک کریں گے اگر ہماری جو value ہے وہ greater than 3 آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ suspended particles جو ہیں وہ cross ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم پھر dual media یا multi media وغیرہ لگا دیں گے اگر اس کی greater than 5 ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی activated جو carbon ہوتا ہے ہمارے پاس وہ لگانا ہے ڈیب وغیرہ لگا لینا ہے اسے ہمارے پاس جو membrane ہوں گی وہ کم چوک ہوں گی اور اسے ہمارے pressure وغیرہ increase نہیں ہوں گے ایسے ڈیوی ٹیسٹ میں جو ہمارے پاس کیپٹ ہوتے ہیں اس میں جو لگایا گیا ہمارے پاس پھر ہوتا ہے جس کا size 0.45 ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم یہ بھی predict کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے پاس کس چیز کی falling ہو رہی ہے اگر اس کا color جو ہے وہ yellow ہے تو وہ یہ show کر رہا ہے بھئی اس کی اندر organic compounds یا iron وغیرہ آ رہے ہیں یا بالکل red ہو جاتا ہے تو اس سے یہ predict ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دل کو زیادہ سے زیادہ iron آ رہا ہے اگر یہ black ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ manganese جو compound ہے وہ آ کے membrane کو چھوک کر دیں امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کل کا جو ہمارا topic ہوگا جو ہمارا next topic ہوگا وہ ہوگا hp pump کے اوپر یعنی membrane سے پہلے hp pump کیوں لگا جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ